لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی اس لیکچر میں دوستو آپ سکھیں گے فولی آٹومیٹک فولی کسٹمائز سٹاک منیجمنٹ اور انوینٹری منیجمنٹ یہاں پر دوستو ہمارے یہ شیٹ کو ہم نے تین اسے میں ڈیوائیڈ کیا ہے یہ پرچیس کا پورشن ہے یہ سیل کا پورشن ہے اور یہاں پر دوستو یہ کلوزنگ سٹاک کا پورشن ہے دوستو یہاں دوستو ہمارے پاس ایک الگ شیٹ ہے جسے سیل لیجر شیٹ کہتے ہیں یہ سیل لیجر ہیں یہ دوسرا دوستو پرچیس لیجر ہیں یہاں پر جیسے آپ کوانٹیٹی پوٹ کریں گے آٹومیٹک کے لیے دوستو آپ کی اس سیل پرچیس کے پورشن میں آئے گی یہاں پر دوستو ہمارے پاس کوئی کوانٹیٹی نہیں ہم چاہتے کہ یہ جو پرچیس کے لیجر میں ہمارا کام ہوائے اس کو یہاں پر پوٹ کر دی یہاں پر آٹومیٹی کے لئے آئیے تو کیا طریقہ ہے equal to sum if into range ہم سے مانگ رہے ہیں تو دوستو range میں purchase لیجر میں جائے اور اس range کو select کر دیں اس کو دوستو آخر تک select کرنا ہے تاگہ آگے ہم اس پر کام کریں گے تو ہمارے لئے آسانیو f4 کے ساتھ fix کر دیں کاما inventory stock management sheet میں آئیے اور یہاں پر دوستو ہم سے مانگ رہے ہیں criteria اس کو دوستو آپ اوپر کرنا چاہتے ہیں تو اوپر لے آئیے یہاں پر criteria مانگ رہا ہے تو criteria دوستو یہ ہمارا اس کو دوستو fix نہیں کرنا ہے کاما ہم سے مانگ رہا ہے sum range sum range میں دوستو purchase لیجر میں جائے اور اس amount والے portion کو دوستو select کر دیں ساری amount والے نہیں دوستو quantity اس quantity والے کالم کو select کر دیں اور f4 کے ساتھ fix کر دیں break out close کریں اور enter کر دیں تو دوستو یہاں پر ہمارے پاس purchase میں بروفین ایک سو بیس quantity ہے تو یہاں پر inventory management میں ایک سو بیس آئے ہیں اب simply دوستو اس کو اپنے ڈریک کرنا ہے آگے مزید item اوپر ادھر آپ پوٹ کریں گے تو automatically اس کی quantity یہاں پر آئے گی یہاں پر purchase میں دوستو ہم نے total نہیں نکالا ہے تو کیا طریقہ ہے equal to quantity multiply with unit price enter کر دیں ڈبل سٹک کریں کاما پوٹ کریں اور ڈیکریز ڈیسیمل control is all border انہوں میں یہاں پر آ جائے inventory management میں equal to quantity multiply with unit price enter کر دیں ڈبل سٹک کریں اب دوستو یہی product آگے ہم ہمارے پاس بروفین یہاں پر quantity 120 ہے مزید purchase کرتا ہوں یہاں پر میں اس کو نیچے لے آتے control V فرض کریں دوستو میں نے 50 hour purchase کی price اس کا ہے control C150 تو یہاں پر دوستو دیکھیں پہلے 120 تھا ابھی دوستو ہمارے پاس 650 ہو گئے اور یہاں پر 18000 ابھی 25500 تو automatically دوستو آپ کے پاس stock management میں quantity بڑھ رہے ہیں یہاں پر دوستو سیل کے لیے یہ ہمارا سیل لیجر ہے تو دوستو یہاں پر فرمولا input کرتے ہیں equal to تھوڑا phone size بڑھا کر لیتا ہوں equal to sum if into range ہم سے مانگ رہے ہیں تو range میں دوستو سیل لیجر میں جائے ہیں اور اس کو select کر دیں آخر تک comma criteria دوستو ہم سے مانگ رہے ہیں تو دوستو آپ اسی stock management میں جائے اور یہ جو first item میں یہ select کر دیں comma اس کو دوستو جو پہلے ہم نے select کیا تھا سیل لیجر میں اس کو b4 b54 اس کو f4 کے ساتھ fix کرنا must be comma ساری comma ایک دیفعہ put کی آئے sum range ہم سے مانگ رہے ہیں تو سیل لیجر میں جائے اور اس کی جو quantity ہیں دوستو اس کو select کر دیں break out close کریں ساری f4 کے ساتھ fix کر دیں break out close اور enter ابھی دوستو یہاں پر کوئی quantity نہیں ہے چونکہ وہاں پر آپ کی سیل لیجر میں نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی quantity نہیں ہے تو یہاں پر دوستو اس کو ڈرے کر دیں اب سیل لیجر میں دوستو جیسے آپ purchase کریں گے فرض کریں purchase sell out کی آمنی 20 10 4 3 5 12 3 20 24 اور 10 10 تو یہاں دوستو آپ دیکھیں stock inventory management میں مارے پاس automatically دوستو آیا ہے دوبارہ دوستو یہ formula apply کرتے ہیں equal to some if into range ہم سے مانگ رہا ہے sell لیجر میں جائے اس range کو select کر دیں f4 کے ساتھ fix کر دیں comma sell لیجر inventory میں آ جائے اور یہ first item select کر دیں comma some range ہم سے مانگ رہا ہے تو دوستو sell لیجر میں جائے اور اس quantity کو select کر دیں bracket f4 کے ساتھ fix کر دیں bracket close اور enter تو ہمارے پاس دوستو یہ ساری quantity آگی یہاں پر دوستو total کے لیے equal to quantity multiply with unit twice enter کر دیں یہاں پر دوستو ہم نے بروفین بیس سیل آؤٹ کیا ہے لائسویٹ دیسے یہاں سیل لیجر میں آ جائے اور اس item کو دوستو ریس سیل آؤٹ کر دیں فرض کریں لائسویٹ control c control v پانچ آ رہے ہیں ادھر دستہ ابھی یہاں پر چیک کریں تو ابھی ہمارے پاس دوستو لائسویٹ پند رہا ہو گیا ہے یہاں اس کا control c control v اور rate کتنا ہے دوستو لائسویٹ کا ہے دوستو 140 یہاں مزید discussion کے لیے customer name وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ڈال سکتے ہیں یہاں total کے لیے equal to quantity multiply with unit twice enter کر دیں double click کریں stock management میں دیکھیں fully automatic آیا ہے اب دوستو یہاں closing کے لیے equal to quantity purchase quantity minus sell quantity enter کر دیں اور double click کر دیں 500 10 sell ہو گیا 490 600 24 سے لوگی 576 500 20 سے لوگی 480 اور یہاں پر دوستو جو rate ہے وہ آپ نے جو آپ کا purchase rate ہے وہ یہاں پر put کرنا ہے یعنی یہ اور یہ یہ آپ نے بالکل وہی آپ نے copy کرنا ہے control v اور یہاں پر total کے لیے equal to multiply with quantity enter کر دیں تو یہ آپ کے پاس remaining remaining quantity آگی یہاں پر اس کا total بھی نکال سکتے ہیں alt equal to sum alt equal to sum اس کو select کر دیں یہاں سے bolt کیا یہاں سے تیک بائٹر دے دیں کاما کاما decrease decimal یہاں بھی دوستو total alt equal to enter equal to enter اور یہاں بھی alt equal to sum کا فرمولا ہے border bold کاما decrease decimal control hole لے تو یہ دوستو ہمارے پاس closing stock کا quantity آ رہی ہے اور یہاں پر دوستو یہ unit price total آ رہا ہے اور یہاں پر یہ total amount آ رہا ہے تو جتنی بھی لیجر ہے فرض کے دوستو باقی جو sell لیجر ہے ساری cash لیجر ہے جو counter see belجر وہ سارے دوستو اس کے ساتھ آپ نتی کر سکتے ایٹ کر سکتے امید ہے دوستو یہاں تک لیکچر کے سمجھ آئے اس میں دوستو ایک اور کام جو یہاں پر رہتا ہے وہ ہے دوستو expiry date کا لیکن اس کے بارے میں ہم نے already دوستو آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو چیک کریں وہ یہاں پر ایٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ نے manufacturing date plus expiry date وہ وغیرہ ڈال کی یہاں پر اپلائی کیا c4 یعنی expiry date معنی منفرکشنگ date یہاں پر دوستو ہم نے وہ لگایا ہے کیا کہ تیم conditional formating لگایا ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے یہاں وہ دیکھیں دوستو different قسم conditional formating color کے لئے لگایا ہے edit role پر کلک کرے تو یہاں پر format cell only date contain more than 90 days اس طرح دوستو format date contain or neither یہ جو کچھ لکھا یہ وہاں پر دینا ہے near to expiry short expiry یہ دینا ہے تو یہ بھی دوستو آپ اس میں add کر سکتے closing stock میں یہ add کر سکتے امید دوستو یہاں تک لیچر کے سمجھائے گی اگر آپ کس لیچر کے سمجھائے تمہارے چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی والی بٹن دبائیں لائک کر اور کمنٹ ضرور پرش کریں thank you so much